ہمارے قصیبت گئی ہے لیکن اگر ان کو ہمارے پر ایمان ہوتا تو یہ حالت نہیں ہوتا ایک مزدور کو پکڑ کے مار رہے ہیں ایک سال والے کو پکڑ کے مار رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں یہ کون سا ہندوستان ہے ہندوستان تو صرف ایک قوم کے لئے ہیں ہندوستان ہر ایک کے لئے ہے مسلمان کے لئے ہندو کے لئے سکھ کے لئے ہے ہر ایک کے لئے مگر ابھی تو یہ سمجھے نہیں ہیں ہم پہ حملہ ہونا لگتا ہے اگر موڈی جی کو الیکشن جیتنا ہے ہمارے خون کے اوپر تو جیتیں اور اس سے کشمیر مضبوط نہیں ہوگا کشمیر ہندوستان کا مضبوط حصہ کبھی نہیں بنے گا جب تک کشمیر کے لوگوں کا جمعوں کے پھر لدا کے لوگوں کا دل نہیں جیتیں گے تب تک کہ حصہ نہیں بنے گا ہر وقت یہاں مصیبت رہی گا اب آپ دیکھیں تیس میل کا راستہ ہے یہاں سے رام بن پا سال ہا سال سے یہ ٹھیک نہیں کر سکتے یہ کیا ہے ہندوستان کی حقوقت اتنی سڑک نہیں بنا سکتے اور چین کا حال دیکھیں چین نے ہمارے بورڈر تک ہندوستان کے بورڈر تک ٹرین پہنچائی تھی سڑک تو چھوڑ دیئے سڑک تو اتنی شاندار ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا ابھی میں سکم گیا تھا اور چین کے بورڈر پہ پہنچا نہ تھلا وہاں مجھے اپنے افسر انہیں کہا کہ چین کی سڑکیں اتنی شاندار ہیں کہ آپ بیان نہیں کر سکتے اور میرے ساتھ جو چیئرمنٹ ہے ہماری کمیٹی کے ان کی کمر ٹوٹ گئی اس روڑ پہ گاڑی میں بیٹھ کرتے ہیں تو انہیں ہیلیکاپٹر سے ہمیں واپس دانا پڑا یہ حال ہے ہمارے وطن کا چلاتے تو بہت ہیں ہم جی آپ چاند پہ انسان دیکھیں گے ارے زمین پہ انسان چل نہیں سکتا یہ چاند کی سوچ رہے ہیں چاند سے کیا لائیں گے اسے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اللہ سے دعا کیجئے کیونکہ اللہ کے بغیر کوئی بڑی طاقت نہیں ہے یہ یاد رکھے گا اللہ سے دعا کریں کہ یہ اللہ ہمارے مشکلیں دور کر اور یہ جو کہ یہ انسان پہ یقین کرنا شروع کریں نہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی کرنے گے تو لڑائی سے کیا تم لوگ کو جیت لوگے پہلے ہی چار لڑائی ہوئی چکی ہیں ایک اور کر لو مگر مریں گے کون مریں گے کشمیری یہاں اور کشمیری وہاں اور فوجی مریں گے یہ لیڈر نہیں مریں گے اسے میں ان سے کہوں گا یہ جو یہ سوچتے ہیں لڑائی کرنے کا ان کو ہزار دفعہ سوچنا چاہیے کہیں یہ ایسی صورت نہ ہو جائے کہ اپنے آپ پہ ہی آفت آ جائے میں پھر سے اپنے بچوں کو جنہوں نے محنت کی ان دنوں میں ہمارے بھائی بہنوں کی مدد کی ان کو کھانا کھلایا ان کو رکھا اس سارے راستے لئے میں دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ کرتا ہوں نہیں تو میں یہاں آنے کا نہیں آتا مگر مجھے میں نے کہا نہیں آپ لوگوں کا دل رکھنے کے لئے مجھے آنا ہے کچھ بھی ہو جائے اور اللہ آپ کو اسی توفیق دے آگے دی یہی نیک کام کرنے کی اس میں کبھی مت سوچے گا یہ نیچل گانترس کا کام ہے یہ خدا کے لئے کام کرنے کی اس کی منظوری کے لئے کام کرنے یہ یاد ہوتی صرف اللہ نے آپ کو یہ توفیق دید کہ آپ یہ کر سکیں رام بن میں رام سو میں ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے مدد اللہ ہم سب کو سلامت میں زیادہ کچھ اور نہیں کہوں گا سر بھی کہوں گا دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے مشکلیں پور گئے و سلام جوانوں کا بزرگوں کا مشکور جس طریقے سے رام بن سے لے کے بانی حال تک لوگوں نے اپنے گھر کھوڑ دی مسجدوں کے دیواریں کھوڑ دی سکولوں کے دیواریں کھوڑ دی دروازیں کھوڑ دی کہ رہ سکیں جو مسیبت میں پھسے ہوئے کئی دنوں سے پھسے ہوئے پھر جو لنگر لگایا ان کو کھانا کھلانے کے لیے بچوں کو عورتوں کو مزرگوں کو یہ ایک بےمثال بات اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے میں تہدل سے انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے لیے بہتر مستقل بنا اور انہیں وہی راستہ دکھا جو تیرے لیے اور ہم سب کے لیے اچھا ہے انتیسی ہو یا کوئی بھی چیز ہو سیکیورٹی اس سے کچھ نہیں کر سکتے یہ لوگوں کو ڈبا نہیں سکتے کریں کئی دفعہ ہوا ہے اور بھی کریں اس کے نتیجہ اچھے نہیں ہوں گے وزیراعظم اگر لال کلے سے یہ کہتے کہ ہم نے دلوں کو جوڑنا ہے ہم نے کشمیریوں کو دلوں کو اپنے ساتھ ملانا ہے تو اس سے وہ دل نہیں ملا رہا ہے اس سے وہ نفرت پیدا کر رہا ہے اور اس نفرت کو دور کرنے کا یہ راستہ نہیں سب آخری بات اب بہن حال آ جائے ہیں کیا ہندوستان اس کے لئے تیار ہے کیا یہ سب بنیادی چیزیں نکالنے کے لئے تیار ہے کہ صرف الیکشن لیتنے کے لئے انہوں نے بچارے غریب عوام کو یہاں اور وہاں مارنا ہے فوجیوں کو مارنا ہے جسے کچھ نتیجہ نکلے گا جسے کچھ نتیجہ نکالنے کے لئے تیارے ہیں جسے کچھ نتیجہ نکالنے کے لئے تیارے ہیں